بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین اکرام السلام علیکم موزز سامین اکرام آج انتہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں موزز ناظرین اکرام اماری زندگی کا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں اور ہماری جو آدھی زندگی ہوتی ہے وہ اس میں گزر جاتی ہے کہ دوسرے ہم سے خوش نہیں ہیں موزز ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتے یعنی کہ جو خوشی ہے اس کی حقیقی لذت سے ہم محروم ہو جاتے اور ہم کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں پرواہ کی کہ ہم سے دوسرے خوش ہیں یا ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اگر ہماری یہی سوچ رہے کہ ہم سے لوگ خوش ہیں یا ہمارے کام سے لوگ خوش ہیں تو ہم کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے کام کی طرف توجہ دیں اور اپنے کام کی طرف کانسٹیٹ کریں اگر ہم اپنے کام کی طرف کانسٹیشن کریں گے تو ہم اپنے ٹاسک کو پورا کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی اور اگر ہم اس چکر میں رہے ہیں کہ دوسرے ہم سے خوش ہوں گے اور یہ جو کام ہے ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یقین مانئے کہ آج کا جو معاشرہ ہے جو آج کی سوسائٹی ہے اور آج کی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی ہمارے کام سے خوش نہیں ہو سکتے اگر ہم یہ کہیں گے اگر ڈیوٹیز کی جگہ فرض یا ہم کسی جگہ میں جاب کر رہے ہیں اور ہم اپنی ڈیوٹی کو بجا لانے کے بجائے ہم باس کو خوش کرنے کی کوشش کریں یا اپنے کولیکس کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو نہ ہی ہم سے باس خوش ہوں گے اور نہ ہی ہم سے کولیکس خوش ہوں گے اور ہم سٹریس کا شکار ہوں گے اور ہماری جو سٹریس کی بنیادی ریزن ہے آج کے دور کے اندر اگر ہم سٹریس کو دیکھا جائے تو سٹریس کی جو بنیادی ریزن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں جو ہماری اصل جو حقیقی خوشی ہوتی ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کام کو کرنے میں ہمیں کتنی خوشی مل رہی ہے اور یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کام جتنے بھی کر رہے ہیں جتنے بھی ہماری رسپونسبلٹی ہے جتنے بھی ہماری زنداریاں ہیں ہمیں خود کو اپنے من کو رازی کرنے کے لیے کرنا چاہئے نہ اس کے دوسرے لوگوں کو رازی کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جن لوگوں نے دوسروں کو رازی کرنے کی کوشش کیے ان کو اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں وہ کبھی خود خوش نہیں ہوئے چونکہ دوسرے کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہوتے ہماری ڈریسنگ پہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں ہماری بول چال پہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں ہمارے الفاظ پہ لوگ مختلف آوازیں گستے ہیں ایون دو ہمارا کھانے پہ لوگ جو ہے وہ آوازیں گستے ہیں تو یاد رکھئے کہ اگر آپ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیں بلکہ آپ کی پوری دو چطور جو ہے جو آپ کی پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے من کو رازی کرنا ہے آپ اپنے من کو خوش کرنا ہے اور آپ نے اب کسی بھی کام کے اندر خود کی خوشی کو تلاش کرنا ہے نہ صرف کہ دوسروں کی خوشی کو تلاش کرنا ہے اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کو تلاش کرتے رہے تو ہماری زندگی کبھی بھی سلج نہیں سکتی ہماری زندگی کے جو الجی ہوئے معاملات ہیں وہ کبھی بھی سلج نہیں سکتے چونکہ دوسرے جو ہوتے وہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوتے ہم نے خود کو راضی کرنا ہے اپنے من کو راضی کرنا ہے ہم نے اپنے مقاسد پر عمل کرنا ہے ہم نے اپنے عداف کو پورا کرنا ہے اور ہم نے اپنے مشن کو پورا کرنا ہے ہمارے ذہن کے اندر جو وین ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہن سے ہمارے وین سے دوسرے راضی ہوں یا ہمارا جو آئیڈیا ہے اس سے دوسرا راضی ہو چونکہ وہ ہمارا آئیڈیا ہے وہ ہماری سوچ ہے ہے اس سے کوئی دوسرا راضی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہوتا ہماری جو way of thinking ہے جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں ہم اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں دوسرا اپنے انداز سے سوچ رہا ہے ہمارا جو دماغ ہے اس نے اپنے ذہن کے اپنے دماغ کے اندر ایک ایمج بنایا ہوا ہے اور وہ جو ایمج ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ ہمارا دماغ رید کر رہا ہے ہمارا دماغ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو سی ہمارا دماغ کر رہا ہے دوسروں کا دماغ تو نہیں دیکھ رہا جہاں جب ہمارا وہ وین ہے ہمارا وہ جو پلان ہے ہمارا جو objective ہے جب ہم اس کو successfully launch کر لیں گے اور ہم successfully اس کو پیائے تکمیل تک منچائیں گے تو دوسرے ہم سے راضی ہو جائیں گے لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی مشن شروع کرتے ہیں جب آپ اپنے وین لوگوں کے سامنے بیش کرتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے اس میں نکتے اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے اور ہم fed up fed up ہو جاتے ہیں اور ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم کو بزنس start کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اپنا وین شیئر کرتے ہیں کہ ہم ایسا بزنس کرنا جاتے ہیں لوگ کہیں گے نہیں نہیں آپ کا بزنس ناکام ہو جائے گا اسی طرح ہم کو degree کرنا جاتے ہیں ہم کوئی چیز کوئی کوئی بھی چیز نہیں launch کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم اپنا وین کسی کے ساتھ اپنا آئیڈیا لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لوگ تو شروعی سے اس پہ اوپر چک لگانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے موزز ناظرین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیں چونکہ ہماری جو یہ پرورب ہماری جو زندگی کی یہ پرورب زہنہ کہ دوسروں کو خوش کرتے ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں اور دوسرے کبھی ہم سے خوش نہیں ہوتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے جب تک ہم آپ تک کوئی نیا پر غم لاتے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہوگا موسیقی